بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی سمات فرمائے اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں جزاک اللہ خیرہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے چھوٹے صاحبزادوں کو جو کہ معصوم بچے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم اپنے ابا کے ساتھ کوفے آئے تھے ان کو قاضی شریح کے ہاں حفاظت کے لیے بھیج دیا تاریخ کی اکثر کتابوں میں یہی کچھ آتا ہے کہ حضرت محمد اور حضرت ابراہیم جو حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے اور معصوم تھے ان کو بھی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد شہید کر دیا گیا تھا لیکن روزہ تو شہدہ میں ملہ حسین کاشفی نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے ان دونوں شہزادوں کو حضرت شریح کے ہاں بھیج دیا اور فرمایا تھا کہ بیٹو تم ادھر ٹھہرو میں تمہارے چچا ہانی کی رہائی کے لیے جنگ کرنے جا رہا ہوں اور ابھی لوٹ کر آتا ہوں وہ دونوں اسی لمحے سے اپنے والد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے سارا دن گزر گیا پھر ساری رات بیٹ گئی لیکن حضرت مسلم بن عقیل واپس تشریف نہ لائے ان معصوم بچوں نے پردیس میں ایک لکمہ تک تناول نہ کیا تھا ایک عجیب پریشانی تھی مایوسی کی کفیت تھی نہ پانی پیتے تھے نہ کھانا کھاتے تھے جناب قاضی شریح پر نم آنکھوں کے ساتھ دست بستہ شہزادوں کے سامنے پیش ہوتے عرض کرتے شہزادوں کھانا کھالو تو وہ عرض کرتے چچا جان ہم اپنے ابا جان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں اور قاضی شریح ایک آہ بھر کر سر جھکا لیتے نہ وہ بیان کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ چھپا سکتے تھے پر نم آنکھوں کے ساتھ لوٹ جاتے پھر آ کر عرض کرتے تو پھر وہی جواب ملتا کہ چچا ہم اپنے ابا جان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے یہ کشمکش جاری ہے دو دن سے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں پھر چھوٹا ابراہیم اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے بھائی جان خدا جانے ابا جان کب آئیں گے میں مدینے کی گلیوں کے لیے اداس ہو گیا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ ہم دھوڑ کر واپس مدینے چلے جائیں اور مدینے کے بچے کہتے ہوں گے کہ ابراہیم ہمیں کوفے جا کر بھول گیا ہے اس قسم کی مسومانہ گفتگو دونوں بھائی آپس میں کر رہے ہیں قاضی شریح اور اس کے گھر والے اس گفتگو کو سن رہے ہیں ان کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے اسی اصنا میں کوفے کی کلیوں میں آلان ہو گیا کہ جو شخص مسلم بن اکیل کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و کرام سے نوازا جائے گا اور جو شخص ان دونوں کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے سخت سزا دی جائے گی اب قاضی شریح سے رہ نہ گیا اس لیے کہ ہر طرف جاسوس ان بچوں کی تلاش میں تھے اس لیے وہ دل تھام کر بڑی پریشانی کے عالم میں شہزادوں کے سامنے آ کر ارز کرنے لگے میں بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں یہ خبر سنانے کے لئے مجبور ہوں کہ تمہارے بابا حضرت مسلم بن اکیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور یہ ہزاروں کوفی جو کل تک تمہارے ہاتھ چومتے تھے تمہارے دامن چھو چھو کر اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے اور تمہارے بابا کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی خاطر کٹ مرنے کا اعلان کرتے تھے سب کے سب تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تم چھپکے سے مدینے چلے جاؤ اگر میں تمہیں مزید اپنے گھر ٹھہراتا ہوں تو کسی بے لمحے تمہاری گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے بچے رو دیئے انہوں نے سمجھا کہ شاید باقی کوفیوں کی طرح چچا بھی ہم سے باغی ہو گیا ہے کہنے لگے چچا جان کیا آپ بھی ہمیں گھر سے نکالنے لگے ہیں ارز کیا نہیں شہزادو بات یہ نہیں لیکن تمہاری حفاظت اسی طرح ممکن ہے کہ تم مدینے چلے جاؤ صبح صویرے فلا جگہ سے ایک کافلہ مدینے کو روانہ ہو رہا ہے وہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا پھر اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا اسد صبح صویرے ان دونوں بچوں کو لے جا کر ان کافلے والوں کے سپرد کر دینا ان کی شناخت نہ کروانا کسی کو پتا نہ چل سکے کہ اجنبی کون ہے وہ چپکے سے انہیں مدینے چھوڑ دیں گے پھر یہ شہزادیں خود اپنے گھر چلے جائیں گے اسد بن شریح علال صبح حضرت ابراہیم اور حضرت محمد کو لے کر اس کافلے کی جانب روانہ ہوئے لیکن افسوس کہ یہ کافلہ کچھ دیر پہلے روانہ ہو چکا تھا اس نے کافلے کی راہ کی طرف نزد اڑائی تھوڑے ہی فاصلے پر کچھ گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی اسد بن شریح نے کہا بچوں وہ گرد اس کافلے کی ہے تمہارے ساتھ میرا جانا اور دھوڑنا کچھ مناسب نہیں بلکہ مسلحت کے خلاف ہے تم دور پڑو جلد ہی اس کافلے کے ساتھ مل جاؤ گے مسوم بچوں نے اس کا شکریہ ادا کیا ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر کافلے کی جانب دوڑ پڑے بچے بہت کم عمر تھے راستہ خاردار تھا تیزی سے دوڑا بھی نہ جاتا تھا کچھ ہی آگے چلے تھے کہ چھوٹے بچے ابراہیم کے پاؤں میں کانٹا چپ گیا اس کو سخت تکلیف ہوئی وہ بیٹھنا چاہتا تھا اور بھائی اسے گرفتاری کے خوف سے آگے بھگانا چاہتا تھا دیر تک یہی صورتحال رہی لیکن بھڑا بھائی بھی چھوٹا ہی تھا کس طرح گسید کر لے جاتا کچھ دیر کے بعد اسے رکنا ہی پڑا اور چھوٹے بھائی کے پاؤں سے کانٹا نکالا تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ کافلے کی طرف روانہ ہوئے تو گرد بھی نظروں سے اوجل ہو چکی تھی اور کافلے کی کوئی خبر نہ تھی ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زبان حال سے کہنے لگے کہ ہم اکیلے رہ گئے اور کافلہ جاتا رہا ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا دن کا اجالہ پھیلتے ہی ابن زیاد کے صبحی ان کی تلاش میں وہیں آ پہنچے جہاں شہزادے کھڑے تھے انہوں نے ان کے چہرے کے حسن سے پہچان لیا کہ یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ملوم ہوتے ہیں ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے اس نے ان کے ننے منے ہاتھ رسیوں سے باند دیئے اور ایک سیاہ کوٹری میں بند کر دیا یہ تنگو تاریخ اور بیانک کوٹری دیکھ کر حیران رہ گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کیسی کوٹری ہے ہم نے مدینے میں تو ایسی کوٹری کبھی نہیں دیکھی وہ مسعوم جیل کے تصور سے نا آسچنا تھے اس سے آگے ان بچوں کے ساتھ کیا بیٹی انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں یہ بیان کیا جائے گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ سب سے پہلے آپ تک نوٹفکیشن پہنچ جائے جزاک اللہ خیرہ